سال نو میں پہلی بوندہ باندی باغات کے شہر کا موسم سرد جوہر ٹاؤن وابڈر ٹاؤن کالیج روڈ ٹاؤنشپ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش محکمہ موسمیات کی آئندہ دو روز تک مزید بادل برسنے کی پیش گئے محولیاتی علوگی کے خلاف احسن اقدام الڈی اے اور اظہار تبالپرز کے اشترات سے مصنوعی جنگل کا افتحہ تھا وزرعظم کے مشیرے محولیات نیامین اسلم نے میاما کی جنگل کا افتحہ کیا تقریب میں ڈی جی الڈی اے واس جیرمن الڈی اے حافظ زشان سمیت دیگر کی شرکت مصنوعی جنگل میں پینتالیس مختلف اقسام کے دس ہزار پودے لگائے جائیں گے وزیراعظم کے بھانجے کے بعد سینئر صحافی امتیاز عالم کے گھر ڈکہتی رائیونڈ روڈ پر ڈاکو اہل خانوں کو یارگمال بنا کر پندرہ لاکھ نقلی تیس طولہ زیور اور غیر ملکی کرنسی سمیت دیگر سمان لوٹ کر فرار وزیراعظم کا باقے پر نوٹس پولس حکام سے ریپورٹ طلب واردات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم سی سی پیو اور ڈی آئی جو آپریشنز کی سینئر صحافی کے گھرامت واردات سے متعلق معلومات حاصل کی چھے ڈاکو کھڑکیاں توڑ کر گھر میں داخل ہوئے ڈرابر کو بانتیا تشدد کا نشانہ بنایا ڈیر گھنٹے لوٹ مارک کی مالو اسباب سمیتا اور چلے گئے شکر ہے جان بچ گئی سیٹی پارٹی ٹو سے امتیاز عالم کی اہلیہ کی گفتگو بولی پولس نے جو تصاویر دکھائیں ان میں سے تین ڈاکو کو پہنچانتی ہیں گول مارکٹ میں تاریخ بلندی چوبیس کے رات پیٹولہ سونے کی قیمت نفوے ہزار نو سو پچاس روپے ہو گئی شادیوں کے سیزن میں شادیوں کی تیاریوں کو دھچکا شہری پریشانی کا شکار زلہ انتظامی اور پراس کنٹرول کمیٹیوں کی ناہلی اروج پر خوش ٹوبہ مہنگائی سے مقابلے میں موڈل بازار تھی ناکام درجائے بلکی ریٹ میں درجائے دوم کی سبزیاں اور پھلوں کی فروغ ادرک دو سو ستر، ٹیمارٹر ایک سو پچیس اور سبز میچ کی قیمت ایک سو چالیس روپے پی کلوں مکر ہے مہنگائی کے جنہیں غریبوں کے دسرخان سے مچھلی اڑالی شہریوں کا ہوش ربا نرخوں کے سبب مچھلی کی خریداری سے پرہیس بیشتر کا صرف سستے کنڈے پر گزارا، سرد موسم میں صحت مند اور متوازن غذا کا حصول خواب بن گیا ساف پانی کے لیے حکومت دعووں تک محدود کارکردگی صفر، مختلف علاقوں میں فیلٹریشن پلانٹس خراب ہونے سے ساف پانی نایا، اقبال ٹاؤن، خیبر بلوک، جوہر ٹاؤن ایف بلوک اور کینچیز ٹروپ کے پلانٹس بند ساف پانی کو ترسے عوام، قاصلہ حکومت کے خلاف احتجاب شہر کے مختلف علاقے مسائلستان، شہری کہیں گیس شارٹیج اور کہیں سیوریج سے پریشان ٹاؤنشپ کے مختلف علاقوں میں گیس کے قلت، شہریوں کا سیلنڈر اور لکڑیاں اٹھا کر گیس کمپنی کے خلاف مظاہرہ پتے گڑ کے رہائشوں کا سیوریج مسائل پر مظاہرہ شکایات کے حل نہ ہونے پر مکین انتظامیاں پر پرخام خورت آئیش کھان کے مرافعز پرمایار اور سہولیات کا جائزہ خورت آتھا ہٹی کی ستارہ ہٹیل کی چیکنگ مہم شہر کے چوالس ریسٹورنٹس کی چیکنگ، زادلمایات، مشروبات، پھلے ملاوٹی، مسالہ جاؤس پر رولسن ہٹیل کا کچن سی، بچیس ہٹیلز کو معاملات کی دروستی کے لیے اصلاحی نوٹس رہائشی علاقوں سے مویشوں کے انقلاق کے لیے والدیا کی مہم کارروائیوں میں تین سو چوون مویشی قفضے میں لے کر جرمان آئیت مہم کی دس روزہ کارکردے کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ریل مزدور اتحاد کا مطالبات کے حق میں بھو خرطہ کا چوتھ روز ملاسمین کا اپگریڈیشن، ٹیکنیکل الاناؤنس اور کانٹریکٹ ملاسمین کی مستقلی کا مطالبات مزدور راہنما کا مطالبات تسلیم ہونے تک خرطہ جاری رکھنے کا اعلان بی آئی ای سٹاف کی مانداری رنگ لے آئے مدینہ سے آئی پرواز بی کے ساتھ چار آٹھ کے مسافر کو اس کا گمشدہ بٹوہ مل گیا بٹوے میں پانچ ازار پانچ سو ریال اور کاغذات محفوظ مسافر کا سیکیورٹی الکار پاروخ سے اظہار تشک شہر میں بوندہ باندھی سے سردی کی شدت میں اضافہ ٹیچرز یونین کا سرما تاطلات میں اضافہ کا مطالبہ سربراک یونین رانہ لیاقت کی محکمہ ایڈوکیشن کو تاطلات مزید ایک ہفتہ بڑھانے کی تجبی محکمہ تعلیم ارم توجہی کا شکار پنجاب بھر میں 65 خاتین اور 37 مرد اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفزر کے اسامیہ خالی لاہار میں پانچ مرد اور دو خاتین اسسٹنٹ کی کمی اسامیہ خالی ہونے سے تعلیمی سرگرمیہ متاثر ہونے کا خدشہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم زلفیکار علی بھٹو کی باندھوی سالگیرہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانت سے زلفیکار علی بھٹو کو خراش عقیدت پیش کرنے کے لیے ایوان اقبال میں تقریب کائنے کا سبائی وزیر آب پاشی محسن خان لغاری کے صاحب زادے کا ولیمہ گوونر چودی سرور وزیراعظمان بزدار جہانگیر ترین سینیٹر ولید اقبال وپاکی وزیر پواد چودی سابق گوونر پنجاب رفیق رجوانہ سردار آیاز صادق سمیت دیگر کی شرکت جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا یو سی دو سولہ مجلہ لیاقت بلوچ امیر العظیم اور احمد حسان کے شرکت بلدیاتی انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغی کا کام مزید وسط کا فیصلہ ایم پی اے سیفل ملوک خوکر کی لیگی کارکنوں سے ملاقات لیگی رہنما کی ایپی پی ایک سو پین سٹھ کے مکینوں کو مسائل کے حل کی اقین دہانی اجلاس میں سابق وزیر آزم یا نواز شریف کی سیحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی سابق ایم پی اے شیخ عاقوب کی والدہ کے احسان سواب کے لیے دعایا تقریب ناکھوان حضرات بارگاہ ڈسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیعہ ناک پیش کیا سینئر لیگی رہنما کیسر امین برد شیخ محمد عیوب شیخ وقاص اکرم سیفل احمد سمیہ دیگر کی شرکت ڈاکٹر بدر منیر کے والد صوفیہ اصغر علی کی یاد میں تازیتی ریفرنس مولانا آسم مغدوم کہتے ہیں صوفیہ نے ہمیشہ امن رواداری پیار محبت کا درس دیا مفتی سعیر آشق حسین علامہ اصغر عارف چشنی مولانا محمد طلح مولانا احمد بدر نے شرکت کی سباہ وزیر ہاؤسنگ کے ڈاکٹر اجمل نیازی کے رہاشتہ احمد میاں محمود و رشید نے معروف کولم نگار کو گلدستہ پیش کیا اور صحت یاوی کی دعا کی لاہور ریس فلب میں ہفتہ وار گھر دوڑ کا ہے تمام مغدوم زیادہ سعیر حسین محمود میموریل نیو یئر کیپ اور رف کپ کے الگ الگ مقابلے مقابلوں کے لئے مجموعی طور پر نو ریسو کا انعقاد نو سو میٹر کی پہلی دوڑ میں آیا درویش فاتے دوسری ریس میں نارو والی پرنسس کامیاب مہنگائی کے جنہیں غریبوں کے دسرخان سے مچھلی اڑا لی شہریوں کا ہوشبہ نرخوں کے سبب مچھلی کی خریداری سے پرہیس بیشتر کا صرف سستے کنڈے پر گزارا سرد موسم میں صحت مند اور متوازن غزہ کا حصول خواب بن گیا صاف پانی کے لئے حکومت دعویوں تک محدود کارکردگی صفر مختلف علاقوں میں فیلٹریشن پلانٹس خراب ہونے سے صاف پانی نایا اقبال ٹاؤن خیبر بلوک جوہر ٹاؤن ایف بلوک اور کینچی سٹوپ کے پلانٹس پر صاف پانی کو طرح سے عوام کازلہ حکومت کے خلاف احتجاب شہر کے مختلف علاقے مسائلستان شہری کہیں گیس شارٹیج اور کہیں سیوریج سے پریشان ٹاؤنشپ کے مختلف علاقوں میں گیس کے قلط شہریوں کا سیلنڈر اور لکڑیاں اٹھا کر گیس کمپنی کے خلاف مظاہرہ پتے گھڑ کے رہائشوں کا سیوریج مسائل پر مظاہرہ شکایات کے حل نہ ہونے پر مکین انتظامیہ پر پرخام پرطایش خان کے مرافض پرمیار اور سہولیات کا جائزہ پر اتھا ہٹی کی ستارہ ہوتیل کی چیکنگ مہم شہر کے چوالس ریسٹورنٹس کی چیکنگ زادنمایات مشروبات کھلے ملاوٹی مسالہ جاؤس پر رولسن ہوتیل کا کچن سی 25 ہوتیلز کو معاملات کی دروستی کے لیے اصلاحی نوٹس رہائشی علاقوں سے مویشوں کے انقلاق کے لیے وردیہ کی مہم کارروائیوں میں 354 مویشی قفضے میں لے کر جرمان آئیت مہم کی دس روزہ کارکردے کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ریل مزدور اتحاد کا مطالبات کے حق میں بھوکھر تارسہ چوتھا روز ملاسمین کا اپگریڈیشن ٹیکنیکل الاناؤنس اور کانٹریک ملازمین کی مستقلی کا مطالبات مزدور راہنماؤں کا مطالبات تسلیم ہونے تک ہر داز جاری رکھنے کا اعلان بی آئی ای سٹاف کی مانداری رنگ لیائے مدینہ سے آئی پرواز بی کے ساتھ چار آٹھ کے مسافر کو اس کا گمشدہ بٹوہ مل گیا بٹوے میں پانچ ازار پانچ سو ریال اور کاغذات محفوظ مسافر کا سیکیورٹی الکار پاروخ سے ازارے تشک شہر میں بوندہ باندھی سے سردی کی شدت میں اضافہ ٹیچرز یونین کا سرما تاطلات میں اضافہ کا مطالبہ سربرانک یونین رانہ لیاقت کی محکمہ ایڈوکیشن کو تاطلات مزید ایک ہفتہ بڑھانے کی تجبیز محکمہ تعلیم عظم توجہی کا شکار لہار پنجاب بھر میں 65 خاتین اور 37 مرد اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفزر کے اسامیہ خالی لہار میں پانچ مرد اور دو خاتین اسسٹنٹ کی کمی اسامیہ خالی ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خلشہ اور اوپن ائر تھیٹر باغے جناب میں پنجاب لوگ میلے کا آخری روز سرکا کا ہنڈی کرافٹس کپڑوں جیولوری سمیت خانہ پینے کے سٹالز میں خصوصی دلچسپی گائے تھا موسیقی